بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں K92 News اور میں ہوں نائلہ بھٹی شامل کرتے ہیں آج کی اہم خبریں قریب ہے حسنا ہے قرآن تک آئے پہنچنے والے لپے یا رسول اللہ بھٹی یا رسول اللہ بھٹی یا رسول اللہ بھٹی لا گبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے یہ کیا سمجھ رہے ہیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اپنے ملک میں ہیں اپنے فضا میں ہیں اپنی ہواوں میں ہیں اپنے ملک کے محافظت میں ہیں یہ بہار یوں ثبت کر غصہ کی کر رہے ہیں کہ ہم تک کوئی پہنچ نہیں سکتا ان کو معلوم نہیں ہیں خادم حسین رزی کا چیانہ اید انشاءاللہ پہنچنے والا ہے لا گبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے ابھی اسلام زندہ ہے ابھی قرآن باقی ہے یہ کافر یہ کافر کیا سمجھتے ہیں جو اپنے من میں ہستے ہیں جو اپنے دل میں ہستے ہیں خود ہوتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں سمجھتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوگا یہ پھر کیا سمجھتے ہیں جو اپنے من میں ہستے ہیں ابھی تو اپنے منہ کا آخری میدان باقی ہے آخری میدان باقی ہے اور وہ میدان چبل لگے گا یہ سارے کفار سخوہ ہستی سے مٹ جائیں گے ختم ہو جائیں گے اے کافروں اے سالنوں تمہارا سلم کافی ہے ہمیں بیدار کرنے کو تمہارا سلم کافی ہے ہمیں بیدار کرنے کو لوحہ درب کھا کے تلوار بنتا ہے ہم تلوار بن چکے ہیں ہم تمہاری سلم و سلم کو برناش کر کے ہم تلوار بن چکے ہیں ابھی تو مجھے کچھ ساتھی کہہ رہے تھے مفتی صاحب الحمدللہ ہم تلوار بھی ہیں ہم بارود بھی ہیں میں نے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف دروڈ والے ہیں لگر یاد رکھا یا اس باپ کو یاد رکھیے تھا ہم دروڈ والے دروڈ والوں کے لیے ہیں جو میرے پیارے مانو علیہ السلام کی غصہ کی کرے اور جو قرآن پاپ کی بے حرمتی کرے ان کے لیے ہم ان کے لیے بارود والے ہیں یہ بات یاد رکھیے گا اور ذہن میں رکھیے گا یہ ہم یہ بات یہ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان تیشتگرد ہے یہ امریکہ یہ یورپ یہ مغرب ہمیں یہ دنیا میں دکھاتے ہیں کہ مسلمان تیشتگرد ہے مسلمان تیشتگرد ہے تو یاد رکھیے گا یہ سب سے بڑی تیشتگردی ہے یہ سب سے بڑی تیشتگردی ہے کہ جو قرآن پاپ کی بے حرمتی کی گئی اور جو پیارے مانو علیہ السلام کی مستقی کی جاتی ہے اور کہتے ہیں کہ یہ آزادی ازار رائے ہیں یہ آزادی ازار رائے ہیں نا نا یہ آزادی ازار رائے نہیں ہیں یہ وہ رائے ہیں جو تو اپنی فوج کو امریکہ ایورپ اپنی فوج کے اندر انہوں نے نصاب میں یہ رکھا ہے کہ ہمارا سب سے بڑا مشل اسلام کو ختم کرنا ہے یہ انہوں نے اپنے نصابوں میں ڈالا ہوا ہے اور امن امن کی بات کر کے دنیا کے سامنے اپنے آپ کو پر امن دکھانے والے یہ خفیہ طور پر یہی قرض دیتے ہیں اور یہی نصابوں میں ڈالا ہوا ہے بس بات یہ ہے تم جو نصاب کا نام اسلام کے ختم کرنے کے لئے تم جو تطبیریں کرو اسلام کو ختم کرنے کے لئے بھٹانے کے لئے یاد رکھئے گا یہ اسلام چودہ سو سال سے الحمدللہ اروج پر تھا اروج پر ہے اور اروج پر رہے گا اور ہم یہ پیہام دے رہے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مستقی کریں گے اب جو بھی کریں ہمیں کچھ نہیں نہیں ہوگا کیوں؟ اس لیے کہ یہ جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بالخضوص پاکستان میں رہنے والے پاکستان کے یہ جو وہ قبران ہیں ان کو معلوم ہیں کہ یہ ہمیں کیا جواب دیں گے ان کو تو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا ان کو کیا قرآن پڑھنا آئے گا شہباز شریف کو کیا قرآن پڑھنا آتا ہے وہ قرآن پڑھ کے تو بتائیں ارے بلامل کو کیا آئے گا وزیرِ خارجہ ہے نہیں یہ وزیرِ خارجہ ہے اس کو قرآن کیا پڑھنا آتا ہے یا اور اس ہاتھ میں وہ قرآن کو کیا قرآن پڑھنا آتا ہے ان کو پتا ہے کیونکہ ان کی حکومات تو وہ ہے جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تو یہ قرآن کی حفاظت کیا کریں گے جن کو اسلام کا نہیں پتا کہ اسلام کی حفاظت کیا کریں گے بس ان کو معلوم ہے وہ جاتر ہے سمجھتے ہیں اگر کوئی ہماری آنکھومیاں بھنگار کے بعد کرے گا کوئی اگر ہمیں سمارا سر تر سر چُدا کر دے گا اگر کوئی ہمیں سفر ہستی سے بٹا آگا تو وہ کوئی آنکھومیاں اللہ پرکوانے ہیں نماز کا وقت بہت کلیل رہ گیا بہت کم رہ گیا اب بلکل وقت میں اتنی بجائش نہیں ہے ہم شباہ شریف سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ بلائے سفیر کو اور اس کے ساتھ ایک قرآن پڑھیں نہیں سمجھے نہیں سمجھے اب ملاوال سے یہ مطالبہ کہتے ہیں سفیر کو ملا اور اس کو قرآن پڑھ کے سھگا اگر نہیں آتا تو پھر ہمارے قائد محترم کے سامنے بٹھا تو وہ قرآن بھی بتائے گا قرآن بھی سمجھے گا وہ قرآن بھی بتائیں گے قرآن بھی سمجھائیں گے اسلام بھی بتائیں گے اسلام بھی سمجھائیں گے اور ان کو چھجھوڑ کر یہ بھی بتائیں گے جب قرآن کی قسطاخی کرے جب نبی کی قسطاخی کرے جب اسلام کی قسطاخی کرے اس کو چھجھوڑ کر ایسا جواب دیں گے جب تاریخ میں لکھا جائے گا سمجھا جائے گا کہ جواب ہو تو ایسا ہو مصمت ہو تو ایسی ہو مرنمت ہو پاک ہو تو ایسی ہو اور یہ سمجھا کر ہم دنیا کو بتائیں گے انشاء اللہ بتائیں گے مگر اس کے لیے ہم سب کو پیارے مابو بلے صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو تخت کرنانا ہے جس طرح ہم نے آج اسلام کے لیے قرآن کے لیے ہم نے قدم پڑھایا ہے ان قدموں کو مزید پڑھائیے گا مزید آگے چلئے گا دیکھئے گا کہ ہم تہری کلب پاکستان کس انداز کی جماعت ہے دیکھیں یہاں پر یہاں پر ہمارے ساتھ ساتھ ہندو کمیونٹی کی لوگ بھی ہے سکھ کمیونٹی کی لوگ بھی ہے اور کرسٹل کمیونٹی کی لوگ بھی ہے یہاں سارے یہ ہمارے ساتھ آئے ہوئے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں اگر کوئی اچھی جماعت ہے کوئی پرامن جماعت ہے تو پاکستان کو خوشحال بنا سکے جو پوری دنیا میں خوشحال نہ سکے تو وہ کوئی اور نہیں ہے وہ تہری لپے میں حافظ قرآن ہوں آخری تک جہاں تک آباد جارہی ہے بس آخری میں حافظ قرآن ہوں آخری تک آخری تک آپ بھی آواز جائے میں حافظ قرآن ہوں آخری تک ماشاءاللہ مزید 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 آجائے بس آخری بات ہے میں حافظ قرآن ہوں ہldigt蔡 اللہ میں حافظ قرآن ہوں میں حافظ قرآن ہوں امریکہ بھی سنو لے میں حافظ قرآن ہوں سرین آپی سنو لے میں حافظ قرآن ہوں اور ہیر انفی یہ سنو لے میں حافظ قرآن ہوں اب آپ خیرتوں والا نعرہ اور ایسا نعرہ جو کہ تمام مستقعوں کے لئے لعظہ ہے برزب نبی جان 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 برزب نبی جان